دوزار تین میں جلر پر پسٹل تان کر جان سے مارنے کی دمکی دینے کے معاملے میں کوٹ نے مافیا مقتار انساری کو دوشی پایا ہے اور اس معاملے میں اسے سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے وہیں اس فیصلے کے بعد صاف ہو گیا ہے کہ اب مقتار کے گناہوں کا پورا حساب ہوگا یعنی آنے والے وقت میں مقتار کی مشکلوں میں بے حساب اضافہ ہونا تیمانا جا رہا ہے ذرائم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ کہا جانے والا مقتار انساری اب گھدنوں کے بل دکھ رہا ہے جہاں دوہزار تین میں کیے گئے مقتار کے ایک گناہ پر کوٹ نے اسے سات سال قید کے سزا سنا دی ہے دوہزار تین میں مقتار نے لکنو کے جلر اس کے عوستی پر پسٹل تان کر انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اس معاملے میں کوٹ نے مقتار کو دوشی پایا اور اب اسے سات سال قید کے سزا سنا دی گئی کوٹ نے مقتار پر پچیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا اور اس فیصلے کے بعد لوگوں میں امید جگی کہ مقتار کے دوترے گناہوں کا بھی حساب آنے والے وقت میں ہو سکتا کیونکہ مقتار انساری پر کوٹ میں ابھی کئی کیس چل رہا ہے پریاغراج کی ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں مقتار پر دس مقد میں چل رہے ہیں سب سے بڑا معاملہ ماؤں میں ٹھیکے دار کے ہتیا کا وارانسی میں اجیرائی کے بھائی کے ہتیا کا کیس بھی چل رہا نند کشور رنگٹا اپرن اور ہتیا کان کا کیس بھی شامل ویدھائی کرشتہ نند رائی کے ہتیا کان کا کیس چل رہا ہے جیل ادھیک شکار کے تیواری ہتیا کان کا کیس بھی چل رہا ہے مقتار پر آتمگوڑ اور گازیپور میں بھی کئی کیس درج ہیں وہی یوگی سرکار کے ستہ میں آنے کے بعد سے مقتار کے برے دن شروع ہو گیا جس کے بعد لگاتار اس پر کاروائی کا چابک چل رہا ہے مقتار کے پانسو ستائیس کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کرک ہوئی مقتار کے قریبیوں پر بھی شکنجہ کسا قریبیوں کی دو سو چیالیس کروڑ پیسٹ لاکھ کی سمپتی ضبط ہوئی دو سو چیاسی کروڑ کے سمپتی کو قبضے سے مقت کرائے گیا مقتار پر کن انسٹ مگت میں درج ان میں بیس کورٹ میں چل رہا وہی سزا کے اعلان کے بعد ماؤں میں ٹھیکے دار منہ سنگھ کی ہتیا کان میں مقتار کے خلاف پیروکاری کرنے والے ان کے بڑے بھائی اشوک سنگھ نے اس کی فانسی کی مانگ اٹھائی مجھے سنتوشتی تب ملے گی جب میرے مقدمے میں مقتار نمساری کو فانسی کی سجا ہو جو ان کے قرط ہیں جس طرح کا قرط اس نے کیا ہے فانسی سے کم کی سجا پر سنتوشتی نہیں ملے گی پونہ سنتوشتی تب ہی ملے گی آنسک سنتوشتی ابھی ملی ہے اس پر سات سال کے سجا ہوئی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف ایسا ہی ہونا چاہیے سوتروں کے مانے تو مقتار کو سنائی گئی سات سال کے سزا مہد شروعات ہے اس کے خلاف دوترے معاملوں کی کلائی سے جانچ کا عدیش سیم یوگی کی عورت سے دیا جا چکا جس کے بعد آنے والے وقت میں مقتار کے مشکل میں کئی گناہ اضافہ ہونے والا ہے ایک جانچ کو آگے بڑھا رہی ڈیوی پی کا گرہ بھی بھاگ لگاتار اس بات کی جانچ پر تال کر رہا ہے کہ مقتار کا جو گینگ ہے کیا جیل سے سنچالیت ہو رہا اس کے کون کون سے گروہ کے صدر سے ان سبھی کے خلاف کاروائی کی بڑی تیاری کی جارہے اور اسی سلسلے میں دیکھیں اگر عدالتوں میں مقدموں کی پیربی کو لے کر سرکار گمبیر تھی پانچ سو نئے عدی وقتاؤں کی نکتی کی گئے اور جو عدالتوں میں پیربی کر رہے ہیں اور اپنے پیربی کے عدھار پر مقتار جیسے اپراجیوں کو سجا دلانے میں لگیں اس پر یوگی سرکار کا بسیف جور ہے بیڈیو جنرلی رامبالک کے ساتھ عجیز سنجی میڈیا لکھنو